موسیقی دوستو مانفتہ اور پریم کی بھاونا اگر کسی انسان میں نہیں ہے تو اس کا انسان ہونا شاید ویرد ہے ایسے میں اگر ہمارا لکشے بھی صرف جیون گزارنا اور سکھ سوویدھاؤں کے لیے جینا ہے تو پھر ہم کس شرینی میں آئیں گے اس بات کا اندازہ تو آپ سب سویم ہی لگا سکتے ہیں اتحاس میں سنہرے اکشروں میں درج مدر ٹیریسا ایک ایسا نام ہے جسے آج بھی ممتہ اور پریم کی دیوی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہ نام کسی پریچے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ ان کا چہرہ اور شخصیت آج بھی سبھی کے دل و دماغ میں ترو تازہ ہے آج ہی کے دن یعنی 17 اکٹوبر ورش 1989 میں مدر ٹیریسا نے شانتی کا پرتشتھت نوبل پرسکار جیتا تھا مدر ٹیریسا کو یہ پرسکار ان کے دوارہ کیے جانے والے مانوطہ پونڈ کاریوں کے پرینام سوروپ دیا گیا تھا مانوطہ پونڈ کاریوں سے تاتپرے گریبی اور سمسیاؤں سے باہر آنے میں سماج کی مدد کرنا تھا حالانکہ ان کے یہ کارے کئی بار شانتی ویوستہ پر خطرہ بھی بنے جس وقت انہیں اس پرسکار کو لینے کے لیے آمندرت کیا گیا تو انہوں نے نوبل ویجیتاؤں کو ملنے والے پارم پر ایک سممان کے لیے منع کر دیا اور کہا کہ پرسکار میں ملنے والی راشی یعنی 1,92,000 ڈالر بھارت کی گریب جنتہ کو دے دیے جائیں اور یہی ان کے لیے اصلی سممان ہوگا جس وقت مدر ٹیریسہ نے نوبل پرسکار حاصل کیا اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ وشو میں شانتی کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو اس پرشن پر ان کا اتر کچھ ہی یوں تھا کہ گھر جاؤ اور اپنے پریوار کو پیار کرو اسی تھیم پر ہی انہوں نے اپنا نوبل لیکچر بھی دیا لیتا ہی انہوں نے کہا کہ جس نے شویست Landesregierungético عید کیک صرف اسے ای انہیں نوبل من سبتاو اسے کرا جا جائے بان اللہ مدر ٹیریسا کی مرتیو کے بعد بھی ان کا سپنا ابھی بھی پورا کیا جا رہا ہے ان کے دوارہ شروع کی گئی مدر ٹیریسا مشنریز آف چیرٹی کے تحت HIV AIDS, لیپروسی یعنی کوڑ, ٹیوبر کلوسیس آدھی بیماریوں سے گرسد بچوں وہ لوگوں کو ہسپٹل کے علاوہ گھر بھی مہیا کرائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے انا تھالے اور سکولوں کی ویوستہ بھی کرائی جاتی ہے دوستوں جس طرح مدر ٹیریسا نے اپنا سروسو مانفتہ کے نام کر دیا اسی طرح ایک اور بھی ایسی شخصیت ہے جنہیں اتنی ہی سکشم مہلا ادھکار کارے کرتا اور ایک پرتبھا شالی ابھی نیتری کے روپ میں جانا جاتا ہے بھارتی سینیما میں جب کبھی بھی آرٹ سینیما کی بات ہوتی ہے تو اومپوری، شبانہ آزمی جیسے ناموں کے علاوہ ایک نام سمیتہ پاٹل کا بھی آتا ہے اور یہ چرچہ ان کے بینا پوری بھی نہیں کی جا سکتی ہے سمیتہ جی کا جنم آج ہی کے دن انیس سو پچپن میں پورے کے راجنیتک گھرانے میں ہوا تھا اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہی انہوں نے ایک مراتھی چینل میں بطا اور نیوز ریڈر کام کرنا شروع کر دیا اور یہی پر ہوئی ان کی ملاقات مشہور نرماتا نردیشک شام بینگل صاحب سے بینگل صاحب نے ان کے ہنر کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور اپنی فلم چرندہ سچور میں سمیتہ جی کو ایک چھوٹی سی بھومی کا نبھانے کا موقع دیا ورش 1977 سمیتہ جی کی کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اس سال ان کی دو بڑی ہٹ فلمیں بھومی کا اور منثن پردرشت ہوئی تھی فلم بھومی کا میں اپنی دمدار ابھینے کی چلتے سمیتہ جی کو نیشنل اوارڈ بھی دیا گیا جبکہ فلم منثن میں دودھ کے کاروبار کا وہ درشے تو آج بھی ہمیں یاد ہے فلم بھومی کا سے شروع ہوا سمیتہ جی کا فلمی سفر چکر، نشانت، آکروش، گدھ و مرچ مسالہ جیسی فلموں تک جاری رہا ورش 1980 میں آئی فلم چکر میں سمیتہ جی نے جھگی جھوپڑی میں رہنے والی مہیلہ کی کردار کو جیونت کر دیا اور پھر ان کی اس ابھینے پرتبہ کے سممان میں انہیں ایک بار پھر سے نیشنل اوارڈ پردان کیا گیا اسی کے دشک میں آٹھ فلموں کے ساتھ سمیتہ جی نے کمرشل فلموں جیسے نمک حرام اور شکتی میں بھی کام کیا بھونم جی، مارا عوضہ کیا ہوگی؟ عوضہ؟ مطلب ماری پوست کیا ہوگی؟ پوست؟ یہ ٹیلی فون سننا یہ بوٹ دیکھ رہے ہو؟ جس نمبر کی گھنٹی بجے گی اس میں چلے جانا اور بڑی عجزت سے پوچھنا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟ سمیتہ جی نے مشہور ابھینتہ راج ببر سے شادی کی لیکن ان کی خسمت میں یہ خوشی شاید کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی شادی کی کچھ دنوں بعد سمیتہ جی نے پتر پرتیق ببر کو جنم دیا اور پھر 13 دسمبر 1986 کو ایک بیٹے سے ماں، ایک پتی سے اس کی بیوی اور انڈسٹری سے اس کا جگمگاتا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور جا کر چھپ گیا ورش 2011 میں ریڈیو ڈاٹ کوم نے سمیتہ پاتل کو نرگیز کے بعد سیکنڈ گریٹسٹ ایکٹریس آف آل ٹائم کا خطاب دیا تھا آج بھی سمیتہ جی کی پہچان سینیما جگت کے لیے خاص ہے اور آج ان کے جنم دیوز پر بان ٹو بی ریمیمبر کی طرف سے انہیں دل سے سلام بارد دیوز پر بان ٹو بی ریمیمبر کی طرف سے انہیں دل دیوز پر بانید دوستوں فروری 1999 کو دلی میں پاکستان کی خلاف کھیلا گیا وہ ٹیسٹ میچ تو شاید سبھی کو یاد ہوگا جب درشکوں سے بھرے سٹیڈیم میں بھارت کے ایک مدیم گین باز نے ایک ایننگ کے دوران پورے دس وکٹ لے کر اتحاس رچا تھا جم لے کر کے علاوہ دس وکٹ کا کرشمہ کرنے والے وہ وشو کے ایک ماتر گین باز ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے پورو انتراشتریے کرکیٹر اور بھارتیے ٹیم کے کپتان انیل کومب لے کی جو کی بھارت کے اب تک کے سب سے ادھک وکٹ لینے والے کھلاڑی ہیں پھر چاہے بات ٹیسٹ میچ کی ہو یا پھر ایک دیوسی انتراشتریے میچوں کی شین بون کے بعد وہ دنیا کے دوسرے ایسے گین باز ہیں جنہوں نے دو ہزار رنز بنائے ہیں اور ٹیسٹ میچوں میں پانسو سے بھی زیادہ وکٹ اپنے نام کیے ہیں کومب لے کو ان کے بہترین پردرشن کے لیے ہی ورش 1996 میں وزڈن کرکیٹر آف دو یور سے نوازا گیا تھا ویسے دوستوں انیل کومب لے کو ان کے نکنیم جمبو سے بھی پہچانا جاتا ہے اور یہ نام انہیں ان کے بڑے پیاروں کی وجہ سے دیا گیا ہے ہمارے اس ون این اون لی جمبو کا جنم آج ہی کے دن 1970 میں بینگلور میں ہوا تھا انہوں نے بچپن میں ہی ینگ کرکٹر نام کے کرکٹ کلپ کو جوائن کر لیا تھا انیل صرف کھیل میں ہی نہیں بلکہ پڑھائی میں بھی کافی اچھے رہے اور انہوں نے اپنی بیچلر ڈگری میکینکل انجینیرنگ میں پوری کی تھی ہارے گر۔ ہم دے پیاروں میں ہم دے پیاروں میں مجھے گروری میں ڈیو میل آنے بشیارہ رہا بكلん میں اور اس کو ک tremہ علا وقت اور aparقا ہے میں رہی بÇی بالکڑ گریوتے کا حصل میں رہا دیکھ questão گیا اگرview چیز 3000 ڈالسی ڈیوatorsک kilometر چیز بھیを پیدا سنگر funkyنا古lv党 اپنے کے سندہ چیز کا قمبر ان کا پہلا بہترین پردرشن ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف کرناٹک کی طرف سے کھیلے گئے میچ میں نظر آیا جس کے بعد ان کی پرفورمنس لگاتار بہتر ہوتی رہی اور ورش 1989 اور 90 میں ان کے انتراشتریے کرکٹ کریئر کی شروعات ہوئی کومبلے نے اپنا پہلا ایک دوسیے انتراشتریے میچ آسٹریلیا کپ کے دوران شری لنکا کے خلاف کھیلا اس میچ میں انہوں نے 42 رن دے کر ایک وکٹ لیا تھا ویسے دوستوں کومبلے ایک سپن بولر تھے لیکن انہیں بول کی سپن کے لیے کم بلکہ پیس اور صدی ہوئی گین بازی کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے اپنی اسی خوبی کے کارن ورش 2007 میں جب راحل درویڈ نے بھارتیہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے استیفہ دیا تو یہ زمیواری جمبو یعنی انیل کومبلے کو سوپی گئی اپنی کپتانی کے دوران انہوں نے پاکستان و آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ شرنکھلا میں ٹیم کا پرتی ندھتو کیا اپنے پورے ٹیسٹ کرکٹ کریئر میں کومبلے نے 132 میچ کھیلے ہیں جن میں ان کا پردرشن 29.65 کے اوسط سے 619 وکٹ لینے کا رہا ہے ٹیسٹ کریئر میں بطور بلے باز انہوں نے 17.77 کے اوسط سے 2506 رن بنائے جن میں سے سب سے بہترین پردرشن 110 رنوں پر نوٹ آؤٹ کا ہے موسیقی 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 سٹنٹ ایول کنیول کے لیے مانو دربھاگے کی شروعات ثابت ہوا اس کے باوجود بھی ایول کنیول نے اپنی ارجا میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں آنے دی اور لگاتار سٹنٹ کا پردرشن جاری رکھا ایول کنیول کا جنم 17 اکٹوبر 1938 کو مونٹانا میں ہوا تھا ان کا بچپن ان کے دادا دادی کے ساتھ بھی تھا آٹ سال کے عمر میں ایول کنیول نے جوئی چٹوڈ کا آٹو ڈیر ڈیویل شو دیکھا اور پھر اپنے کریئر کے روپ میں اسی کو چنا بچپن سے ہی ایول کنیول آس پاس کے بچوں کے سامنے اپنی بائسکل سے سٹنٹ دکھایا کرتے تھے خود ایول کنیول نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی چوٹ کے نشان کے ساتھ گھر آتے تھے اور پھر ان کے دادا دادی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے ایول کنیول کو اپنی پہلی موٹر سائیکل 13 سال کی عمر میں ملی لیکن یہ ایسے ہی ایک سٹنٹ کو دکھانے کی وجہ سے پوری طرح سے ٹوٹ گئی اپنے سٹنٹس کے کارن کئی بار ایول کنیول پولیس کے لیے مصیبت بھی بنے لیکن ان کی شرارتی عادتوں کی وجہ سے پولیس اور محلے والے سبھی ایول کنیول کو کافی پسند کیا کرتے تھے ورش 1969 میں تقریباً 20 سال کی عمر میں ایول کنیول نے بہت سی چھوٹی چھوٹی نوکریہ کی کبھی تامبے کی خان میں تو کبھی ڈائمن ڈریل آپریٹر کے طور پر ورش 1962 میں بائک سٹنٹ نے ان کی گردن اور کندے کو بری طرح سے گھائل کر دیا اب وہ گھر پر ہی تھے کچھ دنوں میں سہت سدھرنے کے بعد ایول کنیول ایک جیون بیما کمپنی میں سیلسمن کی نوکری کرنے لگے ورش 1965 میں ایک بار پھر سے ایول کنیول نے دیر ڈیول کریئر میں اپنی واپسی کی اور کنیولز موٹر سائیکل دیر ڈیولز نام سے ٹورنگ شو کی شروعات بھی یہ گروپ آگ سے جلتی دیواروں پر گاڑیوں کو دوڑانے اور لمبی لمبی چھلانگے لگا کر سبھی کو آشچارے چکت کر رہا تھا ویسے دوستوں انہیں ایول نام اسی دوران ان کے ایک سپانسر نے دیا تھا ایول کنیول نے اپنے جیون میں ٹرک چلانے سے لے کر چھوٹے موٹے سامان بیچنے تک ہر طرح کا کام کیا لیکن ان کے سٹنٹس ہمیشہ ان کی طاقت بنے رہے اور انہوں نے کئی خطرناک حیرت انگیز موٹر سائیکل سٹنٹس کو انجام دیا ایول کنیول کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ 1968 میں 151 فیٹ اونچے فوارے کو پار کرنا تھا یہ فوارہ لانس ویگس پیلس کے سامنے بنا تھا اپنے اس سٹنٹ کو انجام دینے سے پہلے ایول کنیول نے ABC اور فلم میکر جان ڈیریک سے اسے کور کرنے کے لیے کہا یہ سٹنٹ بھی ہمیشہ کی طرح سبھل رہا لیکن ان کی لینڈنگ کچھ زیادہ ہی خطروں بھری رہی اور اس نے ایول کنیول کو اسپتال تک پہنچا دیا اس سٹنٹ کے بعد سے ایول کنیول کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی اور وہ ایک نیشنل آئیکن کے روپ میں سامنے آئے مائی 1975 میں انہوں نے لندن کے ویمبلی سٹیڈیم میں اپنا سب سے بڑا شو کیا اس سٹنٹ میں انہیں ڈبل ڈیکر بسوں کی ایک رو کو فاننا تھا لیکن قسمت تھوڑا سا چوک گئی اور قریب 90,000 درشکوں کو اس بار نیراش ہونا پڑا اس کے بعد سے ایول کنیول کے اچھے دن شاید دور جانے لگے تھے انہیں کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے جیل جانا پڑ گیا ورش 1980 میں ایول کنیول نے پینٹنگ کا ہنر دنیا کے سامنے رکھا بطار آرٹسٹ انہوں نے پشچمی اور جنگلی جیون سے جڑے کئی سین پینٹ کیے جس کے بعد ان پینٹنگز کو ہزاروں کی سنخیہ میں بیچ کر اچھے خاصے پیسے بھی کمائے ایول کنیول کی موٹر سائیکل واشنگٹن کے امریکن ہسٹری میوزیم میں رکھی گئی ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایول کنیول کی نام سب سے زیادہ 35 ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطاب ہے ایول کنیول کے جیون پر کچھ فلمیں و ٹی وی سیریل بھی پرسارت کیے جا چکے ہیں اپنی شہرت سے بھرے کریئر میں ایول کنیول کئی بار برے دور سے بھی گزرے پر ان سب کے علاوہ انہوں نے چیریٹی کے لیے بھی یوگدان کیا آج ہماری پوری ٹیم ان کے جنون بھرے جذبے کو سلام کرتی ہے دوستو اگر میں کہوں مارشل بروس میدرز دہ تھرڈ تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں دوستو یہ نام ہے دنیا کے ایک لوتے گوری چمڑی کی ریپر کا جنہیں ان کے سٹیج نیم ایم 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 سے بھی جانا جاتا ہے ایک پرسید ریپر ہونے کے ساتھ ساتھ ایم 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 ایک ریکارڈ پروڈیوسر اور ایکٹر بھی ہیں ان کا جنم آج ہی کے دن 1973 میں USA کے کینسس شہر میں ہوا تھا اپنے ادویتیے شیلی کے کارن ایم 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 ورش 1999 میں US کے ٹاپ چارٹ پر نظر آئے انہوں نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ایک راجے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور نہ جانے کتنے ہی راجیوں کی اور انت میں ڈیٹروائٹ آ کر بس گئے ان کا بچپن کافی مشکلوں بھرا رہا ایک تو گریبی اور دوسرا گھر سے پیار وس نیح نہ مل پانے کا گم دونوں ہی ایم ایم کی کلا میں صاف نظر آئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی الگ سٹائل کے ساتھ انڈسٹری کو ایک نیا ریپر بھی مل گیا نووی ککشہ میں لگاتار تین بار فیل ہونے کے کارن انہیں سکول سے نکال دیا گیا تھا ویسے ریپنگ میں ان کی رچی سکول سے نکالے جانے کے پہلے سے ہی تھی اسی لیے سکول سے باہر آتے ہی ایم ایم نے بیسمن پروڈکشن اور ڈی ٹویل کو جوائن کر لیا ایم ایم نے اپنا پہلا ایلبم ان فائنائٹ 1997 میں ریلیز کیا حالانکہ اسے کچھ خاص توجہ نہیں مل پائی اور اگر کچھ ملا بھی تو وہ تھا موجودہ ریپرز کی ویانگ پون باتیں لیکن ایم ایم نے ہار نہیں مانی اور اپنے آپ کو ہر قیمت پر ثابت کرنے کا فینس لا کیا اس کے بعد ایم ایم نے ویک اپ شو کا فری سٹائل پرفارمر آف دے یار اوارڈ جیتا اس کے ساتھ ہی لاؤس اینجلیس میں ہوئے اینویل ریپ اولیمپک میں ایم ایم پہلے رنر اپ بھی رہے ورش 1998 میں The Slim Shady EP کی پرفارمنس سے جانے مانے پروڈیوسر ڈاکٹر ڈرے کافی پربھاویت ہوئے اور انہوں نے ایم ایم کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آفر دیا انہوں نے ساتھ میں مل کر ورش 1999 میں The Slim Shady نامک ایلبم کو ریلیز کیا جو کی پاپ چارٹ ڈیبیو میں تیسرے ستھان پر رہا اس ایلبم کی تیس لاکھ پرتیلپیاں بھی کی تھی اس کے علاوہ ایم ایم نے بیسٹ ریپ ایلبم کا گریمی اوارڈ بھی جیتا ایم ایم کی پہچان رہا ان کے سنگیت میں کبھی درد تو کبھی زندگی کی کڑواہٹ کا موجود ہونا ورش 2002 میں ایم 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 اپنے تیسرے ایلبم The ایم ایم شو کی ریلیز کے ساتھ دوبارہ سے واپسی کی پہلے ہی ہفتے میں اس ایلبم کی قریب 10 ملین کوپیز بک چکی تھی ایم ایم ہی ایک ماتر ایسے آرٹسٹ ہے جن کے دو ایلبم ڈائمنڈ سرٹیفائیڈ ہیں اس ایلبم کا پہلا سنگل Without Me نے تو سفلتا کے کئی نئے آیام ستھاپت کر دیئے اسے دو بار گریمی آوارڈز کے لیے چنا گیا اب تک یہ بل بورڈز ہوت ہنڈرڈ میں دوسرے نمبر پر ہے نومبر 2002 میں ایم ایم نے خود کو 8 مائل نامک مووی کے ساتھ ابھینے کی دنیا میں لانچ کیا نومبر 2004 میں ایم ایم نے میوزک کی دنیا میں اپنی واپسی کی ایلبم آنکور کے ساتھ اس ایلبم کی سات لاکھ کاپیاں بکی تھی اور اس طرح ایم ایم ایک کے بعد ایک ریکارڈ بریکنگ ہٹس دیتے چلے گئے ان کا ساتھوہ ایلبم ریکاوری اب تک کے اتحاس میں سب سے زیادہ بکنے والا ایلبم رہا ہے ایم ایم کو ان کے آنے والے ایلبم کے لیے ہماری اور سے شبکام نائے اور ان کی اس پرفارمنس کے ساتھ انہیں جن دن کی بہت بہت بدھائی موسیقیوی زیرا Favorite موسیقی موسیقی تو دوستو آج کا سفر بھی بہت سہانا رہا Born to be remembered میں ہم آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے تو چلیے بہت سہانا آپ سے پھر سے ملے گی Born to be remembered میں نمسکار موسیقی اس کارکرم کے کاریکاری نرماتا جینیندر سنگھ